نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل سنیل کوشل میں جہاں آپ کو ساری جاپس کی جانکاریاں مل رہی ہیں آج کی جیٹ میں چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے سرکاری ہو چاہے وہ پار ٹائم ہو تو آج شروع کرتے ہیں نئی جاپس کی جانکاریاں HPCL Engineer Recruitment 2021 جس کے لیے دو سو ویکنسیز نکلی ہوئی ہیں اور پوسٹ کا نام ہے HPCL Engineer Online Form 2021 HPCL Engineers کے لیے یہ ویکنسیز ہیں اور اس کی جو ویکنسیز کی نوٹیفیکیشن آئی ہے وہ آئی ہے تین مارچ 2021 کو تو تین مارچ 2021 کو اس کی نوٹیفیکیشن ویکنسیز کے بارے میں نکل چکی ہے کمپلیٹ نمبر آف جو ویکنسیز ہیں وہ ہیں 200 اور اس کے لیے انجنیرز کے لیے بہت اچھا موقع ہے اپلائی کرنے کا جیسے کی اس کی بریف نوٹیف انفارمیشن کے بارے میں پتہ کریں تو ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن لیمٹیڈ ہے اس کا نام HPCL کا نام اور یہاں پہ جو ریکروٹمنٹ چل رہی ہے وہ میکینیکل انجنیر، سیویل انجنیر، الیکٹرکل انجنیر اور انسٹرومنٹیشن انجنیرز کے لیے ویکنسیز نکلی ہیں تو جو کینڈیڈیٹس انٹرسٹیڈ ہیں دوز کینڈیڈیٹس ہوا انٹرسٹیڈ ان دی ویکنسی ڈیٹیلز انڈ کمپلیٹڈ آل دا الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ کین ریڈ دا نوٹیفیکیشن انڈ اپلائی آن لائن تو فرنڈز یہ جو ویکنسیز ہیں میکینیکل انجنیر، سیویل انجنیر، الیکٹرکل انجنیر، انسٹرومنٹیشن انجنیر ان سب کے لیے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپلیکیشن فیز کی انڈریزروڈ کینڈیڈیٹس، او بی سی اینڈ ای ڈ ڈ ڈ ڈ عیرہ سو آسی روحے رہے گی پیمنٹ پیمنٹ گیٹوے چارجز الگ سے رہیں گے ایس سی ایس ٹی پی ڈ ڈ ڈ کینڈیڈیٹس کیلئے کوئی فیز ہی نہیں ہے اور پیمنٹ کا جو موڈ رہے گا وہ ڈیویٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ یا یو پی آئی پھر نیٹ بینکنگ کی طرح آپ پی کر سکتے ہیں امپورٹنٹ ڈیٹس کی بات کریں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تین مارچ دو ہزار اکیس کو یہ ویکنسیز اوپن ہو چکی ہیں اور جو لاسٹ ایٹ ہے اپلائی کرنے کی وہ ہے پندرہ اپریل دو ہزار اکیس رات کے گیارہ بج کر انسر مینٹ تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس کافی ٹائم ہے اپلائی کرنے کا اور اس کے علاوہ ایج لیمیٹ کی بات کریں تو جو میکسیم ایج لیمیٹ ہے وہ ہے پچیس سال اگر آپ کی عمر پچیس سال ہے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے لیکن ہاں کیٹیگریز والے کینڈیڈیٹس کے لیے ریلیکششن مل جائے گی اب ویکنسی ڈیٹیلز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میکینیکل انجینئرز کے لیے ایک سو بیس ویکنسیز ہیں اور کوالیفیکیشن ریکوائرمنٹ ہے ڈگری اور میکینیکل میکینیکل پروڈکشن انجینئرنگ میں اگر آپ کے بس ڈگری ہے یا میکینیکل انجینئرنگ میں آپ کے بس ڈگری ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں سیویل انجینئر کے لیے تیس ویکنسیز ہیں اس کے لیے بھی ڈگری چاہیے سیویل انجینئرنگ میں پھر الیکٹرکل انجینئرنگ کی پچیس ویکنسیز ہیں سیم ڈگری چاہیے الیکٹرکل انجینئرنگ میں اور انسٹرمنٹیشن انجینئرز کے لیے 25 ویکنسیز ہیں کولی ملا کر کے 180 ویکنسیز یہ ہو جاتی ہیں تو انسٹرمنٹیشن انجینئرز کے لیے بھی آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے انسٹرمنٹیشن میں یا پھر کنٹرول اینڈ الیکٹرونکس انجینئرنگ میں تو اگر آپ لوگوں کے پاس یہ ڈگریز ہیں تو آپ ان جوبز کے لیے فرینڈز الیجیبل ہو تو فرینڈز یہ ہے ان کی اوفیشل نوٹیفیکشن جو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر زیادہ جوبز کی جانکاری ہیں اور چاہیے آپ کو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیسٹ آف لکھ نمشکار جائے ہند